جہاں میں عام پیغام شہے احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں جذبہ محبت بھی بیدار کرو کہ ہمارے بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ اور اپنے اندر استقامت سی دین استقامت اللہ دین حاصل کریں گے سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اپنے دین پر ثابت خدم ہو جاؤ آج روہنگیہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ لوگ جان بچا کے بھاگ رہے ہیں پناہ گزی ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آج روہنگیہ کے مسلمانوں پر یہ وقت آیا آنے والے دنوں میں کسی اور بھی کنٹری کے مسلمانوں پر یہ وقت آ سکتا ہے اس وقت کیا ہم اسی طرح اپنی پیٹ کو پاؤں لگا کر بھاگتے رہیں گے جان بچانے کے لئے قرآن کیا کہتا ہے ایسے معاملے میں قرآن کی کیا آواز ہے سنو وَإِذَا لَقِيْتُمْ فِيَتًا فَاسْبُتُوا وَذْكُرُ اللَّهَ وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ جب تمہارے سامنے کوئی لشکر آ جائے فوج آ جائے لشکر آ جائے کوئی بڑا گروہ آ جائے لڑنے کے لئے تم سے تو سب سے پہلے اللہ بھاگنے کیا حکم دیا فَاسْبُتُوا پہلے تم ثابت خدم رہو میدان میں بھاگنا نہیں جھٹے رہو جھٹے رہو پھر اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو فَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے ذکر کی ایسی حیوث تاری ہوگی دشمن پر دشمن پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا اللہ پاک نے فرما جا تم یہ دو چیزیں اپنا ہوگے ثابت خدمی اور اللہ کا کسرت سے ذکر کرو گے کیوں اس کا فائدہ کیا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ کامیابی ملتی ہے ثابت خدمی سے ذکرِ الٰہی سے اس لئے مسلمانوں ہمت نہ ہارنا حالات سے گھبرانا نہیں کیونکہ مرنا ہے تو ہم کوئی یقینی ہے مرنا ایک دن موت آئے گی ہماری آپ کی سب کی آئے گی جتنے زندہ ہیں سب مریں گے اور یہ ظالم جو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ہم دنیا میں راج کریں گے ہماری حکومت ہوگی اختیدار ہوگا ہمارے نام کا جنگ کا بجے گا پورے عالم میں تو سننے مخالفین اسلام کان کھول کر اسلام جب تک دنیا میں باقی ہے ایک بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان باقی ہے دنیا باقی رہے گی جس میں دنیا میں کوئی اللہ کا رسول کا نام لینے والا نہیں ہوگا اسی وقت دنیا برخواست کر دی جائے گی ہم سے دنیا ہے ہم دنیا سے نہیں ہیں اے ظالموں ہم سے تم ہے تم سے ہم نہیں ہیں اے دشمنوں ہم سے تم سے ہم نہیں ہیں بلکہ ہم سے تم ہو جب تک ہم دنیا میں ہیں تم بھی زندہ ہیں جس دن ہم نہیں رہیں گے تم بھی نہیں رہو گے زمین کا فرش لپیٹ لیا جائے گا آسمان کا شامیانہ اتار لیا جائے گا چاند و سورج کی نورانی قندلیں گل کر دی جائے گی کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربی کا دل جلالی ولی کران کی مندل آئے گی تیرے رب کی ذات باقی رہے گی سب فنا کے کھاٹو دھر دی جائیں گے یہ کیا سمجھتے ہیں ظالم اسی لیے کسی عاشق رسول اور عاشق آل رسول کا بڑا پسندیدہ شیر آپ اپنے سر سنا ہوگا علماء تھے نہ غبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے نہ غبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے اب اسلام زندہ قرآن باقی ہے یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں ارے ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے مگر ویسے چیادے بنو امام حسین کی طرح بائیس ہزار کا لشکر ہے ادھر بہتر ہے ادھر ہتیات ہیں یا خالیات ہیں ادھر کھانے پینے کا انتظام یا بھوک پیاس ہے کسی ثابت قدمی آپ نے اختیار فرمائی نہ زمین نے نہ آسمان نے کبھی ایسا مندر نہیں دیکھا ایک ہی جگہ پر اتنے دھیر سارے امتحانات آپ سے لے لئے گئے بھوک کا امتحان پیاس کا امتحان اور نگاہوں کے سامنے شہزادوں کی شہادت کا امتحان خود آپ کی گود میں چھے مہنے کی علی ازغر کی شہادت کا معاملہ یہ سارے امتحانات تھے اور میرے امام حسین ہر مصیبت پر ثابت قدم رہے اور یہی ربانتے نعرہ لگاتے رہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِ رَاجِعُونَ بے شک ہم سب اللہی کے لئے ہیں ہم دنیا کے لئے نہیں ہیں دنیا کے اختیار کے لئے نہیں ہیں دنیا کے راج کے لئے نہیں ہیں ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر مالو جاں ان پر پدر مادر برادر دنیا کے لئے ہیں